ہماری دنیا سے ہزاروں کلومیٹر دور کتب جنوبی پر ایک عجیب و غریب جہان موجود ہے جو سارے کا سارا برف سے گھرا ہوا ہے برف کے اس سہرہ میں لاکھوں سال پرانے راز دفن ہیں جی ہاں ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انٹارٹیکہ کی جو دنیا کے سات بریعظموں میں سے ایک ہے اسے دنیا کا پاٹم بھی کہا جاتا ہے برف کی موٹی چادر اڑے اس بریعظم میں بعض اوقات برف کی موٹائی چار اشاریہ سات کلومیٹر تک پہنچ جاتی ہیں جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں پرچ خلیفہ جتنی پانچ بلڈنگز کو بہ آسانی ایک دوسرے کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا ہے یہ ایک انتہائی پرسرار بریعظم ہے جسے انسان ابھی تک زیادہ نہیں جان سکا اس لئے سائنستانوں کی کئی ٹیمیں دہائیوں سے یہاں زمین کی باقیات تلاش کرنے میں مصروف ہیں جن میں تقریباً تمام ممالک کے سائنستان شامل ہیں کیونکہ انٹارٹیکہ کسی ایک ملک کی ملکیت نہیں ہے بلکہ یہ بریعظم ایک پینل اقوامی معاہدے انٹارٹک کے ذریعے چلایا جاتا ہے یہاں اسکری سرگرمیوں پر بھی پابندی آئید ہیں اسی لئے یہاں کوئی فوجی اڈا بھی موجود نہیں انٹارٹیکہ میں کوئی ٹیلویجن یا ریڈیو سٹیشن نہیں ہے اور نہ ہی یہاں کوئی سڑکیں ہیں ناظرین انٹارٹیکہ کو اگر انتہاؤں کی سرزمین کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کیونکہ دنیا کا سر ترین بریعظم ہونے کی وجہ سے انٹارٹیکہ کا ٹمپریچر مائنس نوے سنٹی گریٹ تک گر جاتا ہے یہی نہیں بلکہ دنیا کی تیز ترین ہوایں بھی تین سو بیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے یہاں چلتی ہیں انٹارٹیکہ نہ صرف دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے بلکہ سولہ ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا گلیشئر بھی یہی موجود ہے حتیٰ کہ یہاں کوئی ٹائم زون بھی نہیں ہے کیونکہ قدب جنوبی پر ہونے کے سبب یہاں چھ مہینے دن اور چھ مہینے لگتار رات ہوتی ہے آپ یہ بات جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ انٹارٹیکہ میں تقریباً بیس لاکھ سالوں سے بارش ہی نہیں ہوئی اس کے باوجود ہماری دنیا کا تقریباً اسی فیصد میٹھا پانی بھی یہی موجود ہے یہ بریازم اپنے اجائبات اور حیرت انگیزیوں کے سبب سائنستانوں کے لیے دہائیوں ہی سے الجنوں کا باعث بنایا ہے انٹارٹیکہ کے ارد گرد ہزاروں کلومیٹر دور دور تک کوئی عبادی موجود نہیں اور شدید سرد موسم کی وجہ سے یہ جگہ انسانوں کی رہائش کے لیے تقریباً ناممکن ہے لیکن پھر بھی مختلف ممالک کے سائنستان تمام تر مشکلات کے باوجود یہاں ریسرچ کے لیے ہر وقت موجود رہتے ہیں جو یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ برف کی اس دنیا میں آخر زندگی کیسے چل رہی ہے ناظرین انٹارٹیکہ میں کچھ مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں جانے کے لیے آپ کو اپنا اپنڈیکس نکلوانا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے اتنی کڑی شرط لگانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے سینکڑوں میل دور تک کسی مریض کے لیے کوئی اسپتال یا فسٹڈیٹ دینے کے لیے بھی کوئی طبی مرکز موجود نہیں لہٰذا وہاں جانے کے لیے اپنڈیکس نکلوانا لازمی عمر ہے انٹارٹیکہ کا ماحول بہت سخت ہونے کی وجہ سے یہاں نباتات اور حیوانات کی زندگی کے آثار بہت کم ہیں تاہم کچھ جانور ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آس پاس کے ماحول اور ٹمپریچر کے مطابق خود کو ڈھال لیا ہے اسی لیے یہ مخلوقات صرف انٹارٹیکہ میں ہی پائی جاتی ہیں جن میں پینگوینز، سیل، ویل اور سمندری پرندے شامل ہیں ناظرین برف سے گھرے اس پر ریاضم کو اگر ایک لفظ کے اندر بیان کیا جائے تو آپ اسے برف کا ایک بہت بڑا کلیشئر کہہ سکتے ہیں جو چودہ ملین مربع کلومیٹر کے رقبے تک پھیلا ہوا ہے جہاں نہ تو سورج کی دھوب پڑتی ہے نہ سبزہ ہے اور نہ ہی زمین دکھتی ہے اوپر سے دیکھیں تو انٹارٹیکہ میں برف کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن در حقیقت اس برف کے نیچے ایسی پوری سرار دنیا آباد ہے جو بہت سے قدیم راز چھپائے ہوئے ہیں یہاں زیر زمین پانی کی کئی ندیاں موجود ہیں جو سائنسی طور پر تو ناممکن ہیں لیکن پانی کے پریشر اور زمین کی گرم تہہ کے ٹمپریچر کی وجہ سے اس پانی کا درجہ حرارت نارمل رہ کر یہاں سمندری زندگی کے وجود کو رہنے کے قابل بناتا ہے جو قدرت کا ایک نظام ہے ناظرین اس پورے علاقے کی سب سے بڑی جھیل لیک وستوک ہے جو چار کلومیٹر برف کی لمبی تہہ کے نیچے موجود ہے یہاں زیر زمین ایسی نایاب مچھلیاں بیکٹیریا اور پوری سرار مخلوقات موجود ہیں جو پوری دنیا میں کہیں اور موجود نہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پر موجود مخلوقات نے اپنے آس پاس کے ٹمپریچر کے مطابق خود کو ڈھال لیا ہے اور سائنس دان ان مخلوقات پر تحقیق کرنے کے بعد یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آج سے کروڑوں سال پہلے ہماری دنیا کیسی تھی کچھ عرصہ پہلے یہاں قدیم زمانے کی انسانی کھوپڑیاں بھی دریافت ہو چکی ہیں ناظرین انٹارٹیکہ کے پور اسرار نظاروں میں برف کا ایک ایسا پہاڑ بھی موجود ہے جو خون کے آنسو روتا ہے دور سے دیکھیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے خون کی ایک ندی بہرہی ہے شروع میں سائنس دانوں کا خیال تھا کہ یہ پانی میں موجود سرخ مچھلیوں کی وجہ سے ہے لیکن تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ اس میں وافر مقدار میں آئرن اکسائیڈ موجود ہے جس کی وجہ سے اس کا رنگ سرخ ہے سائنس دان آج بھی یہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جاندار کس طرح رہتے ہیں اس کے علاوہ قروعہ عرص کے سب سے زیادہ آتش وشہ پہاڑ بھی انٹارٹیکہ میں ہی موجود ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ دو ہزار سال سے آج تک ان میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا دنیا کا سب سے سرد اور سب سے بڑا سہرابی انٹارٹیکہ میں ہی موجود ہے یہ بریازم قدرتی وسائل سے مال امال ہے جس میں میٹھے پانی کی برف اور مادنی زخائر شامل ہیں تاہم انٹارٹیک معاہدے کی وجہ سے یہاں تجارتی کانکنی بھی ممنوع ہے تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ میں بتائیے گا اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ